پرسورام جی ان میدان میں کب کھڑے ہوں گے راز نیتک میدان میں یہ چرچائیں چل رہے کہ ویدان سبا چناؤں کے لیے باب جی اس بار تیاری کر رہے ہیں چناؤں میدان میں باب جی آپ نے کیاترا کی پورے چھتر میں بھومے آپ نے وہاں پر کیا دیکھا کیا وکاس نہیں ہوا چھتروں کا ایسی کوئی لگے آپ کو جو یہاں کام ایسے مولبوت سویداؤں کے کام ہونے چیئے یہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نمشکار میں ہوں عشوک شیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیتا جی آن لائن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سکسیت ہیں جنہیں ہم نیتا جی تو نہیں کہہ سکتے لیکن آنے والے دنوں میں نیتا جی کہنے سے انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ راز نیتک گلیاروں میں ایسی چرچائیں ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ سادو جی بیٹھ ہیں وہ راز نیتک دنیا میں جا سکتے ہیں انہی سے تمام سوالوں کے زواب کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کنانا مٹ کے سری گادی پتی ہیں پرسو رام گری جی مہراج آپ کے دیش میں کئی جگہ اور بھی مٹ ہیں وشترد باتوں کو لے کر ہم ان سے شروعات کرتے ہیں لیکن پہلا سوال میرا باب جی یہی رہے گا کہ ان دنوں جو آپ کی یاترہ چل رہی ہیں آپ اس یاترہ کو اس ادیسے سے کر رہے ہیں کہ سراتن دھرم میں کیسے لوگوں کو جوڑا جائیں کیسے ایک جب جو ہے وہ ہر مخصے نکھلے کیا سر آگاز کیا آپ نے برکل اشوک جی یہ پوری کی پوری یاترہ سموچے کشتر کے لیے ایک الگ سا واتاورن ستھاپک کرنے والی یاترہ تھی پوری یاترہ میں اوم نمہ شیوائے کے کروڑوں منتروں کا جپ ہوا اور ایک دھرم جاگرن ہوا جہاں جہاں گئے گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی نگر نگر شہر شہر گلی گلی ادبوت اتصاہ اس پوری یاترہ کو لے کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے درشن کیا اور پوری کی پوری یاترہ دھرم کو دھارن کرنے والی تھی انیکو یواؤں میں نشا مکت جیون جینے کی پدھتی پردان کرنے والی تھی انیکو وزرگوں کی پگڑی کے سممان کے لیے سسنسکاریت کرنے کے آہوان سے یواؤں کو پریدت کرنے والی تھی انیکا نے ان بہن بیٹیوں کی سرکشا کی دائیتو کی جمعیداری ان یواؤں کی کندھی پر کیسے ہو اس بھاونہ کے ساتھ یہ یاترہ سموچے کشتر میں بھرمن کرتی ہوئی پہنچی باب جی ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے ہمارے درستک بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے یاترہ کی ہے یاترہ کر کے آپ نے کیا دیکھا کیا ہمارا سناتن دھرم یا کسی بھی سماج کا دھرم ہے کس طرف سے جو یواؤں ہے کہیں نہ کہیں آج کل یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ سنسکار وین ہوتے جا رہے ہیں وہ راستہ بھٹک رہے ہیں کیا لگا اب مہارات جی اشوک جی میں جیسے ہی اس یاترہ کا جب سبحرم بھکیا اس سے پہلے بھی ایک یاترہ نکلی تھی آپ کو جانکاری ہوگی سمرستہ شنکلپ یاترہ سمرستہ شنکلپ یاترہ کا ادیش ہی یہی تھا کہ جاتی پاتی کا جو بھید بھاو ہے وہ مٹے بھگوان نے ممے وانشو جیو لوکے جیو بھوت شنہ تنہ سب نے اشوار کے انس سے ہی جنم لیا ہے تو اونچ نیچ بھید بھاو یہ ورطمان پریپیکش میں مجھے لگتا ہے اس کی آوشکتہ نہیں ہے تو اس ادیش سے جب وہ یاترہ نکلی اور وہ جب پورنا ہوتی اس یاترہ کی ناغانہ میں ہوئی انیکہ نین پیر تھالےوں میں جا کر کے انیکہ نین جاتیوں کے جو دھرم گروہ تھے وہ سب اس یاترہ میں سملت ہوئے برہمن چھتری ویش اور شودر جن کو شودر لوگ کہتے ہیں میں تو ان شودروں کو رودر روپ میں دیکھتا ہوں اشوک جی میرے لئے شودر کہنا بھی میں اپرات سمجھتا ہوں شودر مطلب بھگوان رودر کے شمان جب ہم سب بھائی ہیں تو پھر اونچ نیچ چھوٹا موٹا بڑا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے پھر اس یاترہ کا جو پرتفل نکلا کس یاترہ کا سامرستہ شنکلپ یاترہ کا جب پرتفل اس یاترہ میں دیکھا گیا تو اس یاترہ میں اشوک جی میرے ساتھ برہمن بھی تھے وید منتروں کے ساتھ میرے ساتھ کشتریے بھی تھے دھرم سنڈکشن کے لئے میرے ساتھ ویشیے بھی تھے جو اس یاترہ کی پورن ویوستہ دیکھ رہے تھے سیوائیں دے رہے تھے اور جن کو شودر کہتے ہیں وہ سیوہ اور سمرپن کے عدبت پرگلپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے آپ نے پوچھا کہ بیب جی اس یاترہوں میں آپ نے کیا دیکھا نیا کیا دیکھا اشوک جی نیا یہ دیکھا کہ اسی سال نبی سال کی بوڑھی ماں جیسے اس کے کانوں میں اوم نمش شیوائی کی گونج گئی اور انہوں نے سنا کہ کوئی سنت آوان کر رہا ہے ایک لوٹا جل مہا دیو کو ارپیت کرنے کے لئے وہ دوڑی چلی آ رہی ہے میں رت سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ مہا دوڑی میں ہی سارا کر رہا ہوں رکیے ترنت رت رکھا اور آ رہی ہیں اور شپات کرتے ہوئے مطلب ان کی آنکھوں سے بھاو بھرے آشو ہیں اور بھگوان سیو کو جل ارپیت کر رہی ہیں یہ بھاو میں نے دیکھے ہنے کو دیوالیوں میں جانے کا اوشر ملا ہجاروں ہجاروں ورش پرانے ہمارے جو دیوالے ہیں جو مٹھ ہیں جو مندر ہیں جو منڈیاں ہیں جو گرودوارے ہیں ان میں جانے کا سبحاگیا ملا پورے کشتر کے بھرمن سے ہر گاؤں میں پہنچے ان گاؤں میں جو جو دیوالے ہیں ان دیوالےوں میں جا کر کہ ابھیشیک کرنے کا اوشر ملا اور ابھیشیک کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ دیکھو جو ایک بنائی ہوئی تھی کہ چھوٹی جاتی والے اندر پرویش نہیں کریں گے آپ کو پتا ایسا ہے ابھی بھی کہیں جگہ لیکن میرے ساتھ چاروں پران چل رہے تھے یہ عدبت پرانام تھا کہ جن دیوالےوں میں گئے آپ دیکھئے برمدھام ہمارا سب سے بڑا دہام ہیں یہاں برمدھام تلشہ رام جی چلا کہ یہ یادترہ آ رہی ہے مہارا جی نے کہا کہ آپ یہاں آئیے اور بھوجن پرشاد یہیں لیں گے تو ہم سب ہی نے چاروں برنوں کے لوگوں نے برمہ جی کے درشن کی اور پرشاد بھی سب نے ایک جاجم پر بیٹھ کر کے پایا یہ پرانام نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے بعد آگے گئے تو میگ دھارو آشرا وہاں پر ایسے ہی سب نے آنند لیا کھیڑ کھیڑ میں پورے کے پورے سموچے کشتر میں ایسا دھارمک واتا برن میرے حردے کو گد گد کرنے والا ہے ہمارے درست جو ہے ایک بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رازنیتک بات جو ہے باپ جی سے کب پوچھیں گے سادو جی سے ماتما جی سے میں جرور پوچھوں گا آپ کا انتظار جرور پوچھوں گا پورا ہوئے لیکن اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے حالانکہ ایک سادو سنت ہوتے ہیں ان کا کام ایک سماج کو جو سہی دیسا دکھانا ہوتا ہے دھارم کے پرتی جاگروب کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم جاننا چاہتے کہ باپ جی آپ مولتا کہاں سے آپ کا جو کیا پریچے ہیں آپ خلوق وقتی جاننا جاتے ہیں میرا جنم حریدوار اور دلی کے مدھیا میں اتر پردیش میں ملو پورا کر کے گاؤں ہیں چھوٹا سا دھنورا مانڈی کے پاس وہاں ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ جاتی لیکن میں بتا دیتا ہوں کوئی دکھت نہیں براہمن کل میں میرا جنم ہوا اور ہم دو بھائی ایک سینک ایک سنت میرے سے بڑے جو ہیں وہ آرمی سے ابھی ریٹائر ہوئے اور میں ماتر پانچ ورش کی عوستہ میں ماتا پیتا نے گردیو کو عربیت کر دیا تھا ماتر پانچ ورش کی عوستہ میں تب سے سنیاس میں ہوں اور اس کے پششات پورے کا پورا جیون ساناتن سیوہ میں ہی لگا رہا اب آخری اپنے ماتا پیتا یا پریوار کے لوگوں سے ملنے کب کہتے میں کبھی کبھی دھنورا منڈی میں ہمارے پوچھ مہندر گریجی مہارج کی سمادھی ہے تو جب بھی حریدوار جاتے تو سمادھی میں درشن کرنے کے لیے گردیو جاتے ہیں تب وہ سویم وہاں آ کر کے درشن دینے آ جاتے ہیں ماتا پیتا میں پرمشو بھاگی شالی ہوں کہ ایسی جننی کم تیہ کریتے دھنوا نہ دروگ دھین گربنی کو ارث پتر جاتے نی یون ودوان نی بھکتی ماں ایسی ماں سے کیا لاب جو مانے مجھے جنم دیا میں بارم بار پرنام کرتا ہوں انہوں نے ایک پتر کو سینک بنایا اور ایک کو سنت بنایا اس سے بڑا روحٹ پالی ڈیسٹک میں روحٹ ہے روحٹ کے پاس رامپورا گاہ میں چھوٹا سا میری اس سمیں عوستہ بھی بہت چھوٹی تھی تب میں آیا تب سے میں مارواد میں ہوں یہاں کی آدھیات مکتہ یہاں کا سمرپن یہاں کی سنسکتی جس نے میرے حدے کو چھولیا اور تین دن کے بھرمان کے لیے لائے تھے کہاں پہ مارواد چلو تین دن بعد آپ بھلے واپس آجانا وہ تین دن کا بھرمان ابھی تک پورا نہیں ہوا تب میں بالے کال میں روحٹ کے پاس میں ہی رامپورا کے باس شیو کھیڑا کر کے اتی پر چین مندر وہ پہ ہوا پھر واپس مارواد آئے پھر دو ہجار چار میں اجین کمب کے باد میں روحٹ کے پاس میں ہی سری گنیش آشرم کی میں نے اس تھا پنا کی اور وہاں تین ورش تک گنپتی اثر وشیرش کا اکھند چوبیس ہی گھنٹے ستون وہاں پر چلا اور وہاں ابھی وید ویدیالے نیرمانہ دین ہے ابھی وہاں وید ویدیالے کی سن رچنا ہے اس کے پسچات وہ تین دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے مارواد میں بھرمن کرتے کرتے دو ہجار دس میں پوژے شنطوں نے مجھے سری پنچ دس نام جونا اکھاڑے کا دھانا پتی پت کا دائیت دیا وہاں سیوہ میں لگے اکھاڑے کی سیوہوں میں اس کے بارد دو ہجار تیرہ میں سری پنچ دش نام جونا اکھاڑے نے مجھے انتر آسٹری منتری پد کا دائیت جونا اکھاڑا نے وہاں سیوہیں دیں پوژے رامیشور گریجی مہاراج جو یہاں کنانا کی مہنٹ جی تھے سول بھی مہنٹ تھے یہ جو مٹ ہے کنانا وکرم سمبت 1440 کا مٹ اتنا پراج جی نے میرا چین سویم روحیت سے جا کر چین کیا اور اتر آدھیکاری کے روپ میں مجھے ورنیت کیا سویم لے کر آئے ان سبھی گاؤ آسیوں کو کشتر واشیوں کو بلائیا پوچھا کہ میں ان سے سنتسٹھ اپنا اتر آدھیکاری بنانا چاہتا ہوں گاؤ والوں نے بھی سہمت اکشتر والوں نے جتائی اور پوجے مہراجی نے مجھے ویجے دشمی کے دن یہاں کا اتر آدھیکاری خوشت کیا پوجے مہراجی کی سیوہ میں جتنی میری اکشا تھی یا مہراجی ورد ہو گئے تو میرا عدائی تو ہے کہ میں مہراجی کی خوب سیوہ کروں لیکن جتنی سیوہ مجھے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر پوجے مہراجی پندرہ دن بعد ہی دیولو ہو گئے پھر جب باب جی دیولو ہو تو اتر آدھیکاری وہ پہلے ہی بنا گئے تھے پوجے شنطوں نے آگے سارے ویدھی ویدھان سے پھر یہاں مٹھ یہ ساری ویبستہ اُس سمیت سے سیوہ مہراجی رازنیتی کو کیا دیکھتے آپ رازنیتی کیسی لگتے آپ ادھم راشترم ادھم نم میرا دھیے ہے کہ راشتر کے انتی پرتپل چنتن کرے پرتپل اس کو حردے میں یہ رہے کہ میری ماں بھارتی کا گھو رو کیسے بڑھایا جائے کیسے ماں بھارتی کے پرتی ہم سمرپیت رہیں کیسے ہم اور لوگوں کو بھی پریریت کریں جو بھارت کی اُن نتی اور پرگتی میں اپنی اپنی بھومی اپنے فیسے ایک پرسپسن ہے ساندھو 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 کا ایک ویسے پارٹی کے پرتی ہمیشہ ساندھو رہتا ہے پرسورام گری جی کبھی ایسا یہ میرے کہنا ایدھم راشترم ایدھم نمام جو راشتر کی انتی میں کھڑا ہے پرسورام گری اس کے ساتھ کھڑا پرسورام جی ان میدان میں کب کھڑے ہوں گے راز نتی میدان میں چل رہی ہے بھگوان میں نے ابھی یاترہ کی اس یاترہ میں نشا مقت شماج سانسکار یک سماج راشتر بھکت سماج کا نرمان کیسے کیا جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس شنکلپ کی اور بڑھ رہا ہوں جو یوہاں میں نشا مقت کا ابھیان ہے اب جب اس یاترہ کو لے کر کے ہم پہنچ تو انیکو ایسی درشتان تھے بھالوترہ میں راج پود سماج کا بھون بنا ہوا ہے اشوک جی وہاں میں گیا شاترہ میں ہمارا دو پہر کا بھوجنت سبی کا تو چھاترہ بچے اپنے ادھیان رتھ تھے میرا من ہوا کہ بچوں سے سمواد کر میں ان کو پاس میں بیٹھا کر ان سے سمواد کیا ان سے نیویدن کیا میں نے کچھ آپ سے بھکشا مانگ چاہتا ملی باب جی آپ آدیش کرو میں نے کہ آپ راج پود رہے ہیں کشتریہ ہیں کشتریہ کا دھرم ہوتا ہے کہ وہ عبیت دے کیا دے عبید رکشن کرے دھرم آپ میں سے کون کون لوگ مانشا ہری ہیں بچے کم تھوڑا سا کچھ آئے مجھ سے جھوٹ بولنے کیا اوشکتہ نہیں آپ سنتوں سے گرو سے کچھ چاہیے تو انہوں نے فیر ہاتھ ہمارے جی ہمیں پھر میں نے ایک درشتانت کے مادیم سن سے اپنی بات عشوک جی رکھی ان بچوں کے حدے کو اس بات نے اور تدکال میری چپی منگوائی جل پاتر اور انہوں نے شنکل پلیا لے باب جی ہم کبھی بھی آج کے بعد بانشا ہر نہیں گیارہ بچوں نے یہ پریورت نے اور ادھک یوباؤں نے نشا مکت جی جی نے کا سن کلپ لیا ہم نے پرت جی کارکنم رکھے تھے آپ نے دیکھے ہوں بچوں کے پاس بچوں سے پرت جی کرائیں کہ بولیے میں آج کے بات سدھے پورن جی پریانت اپنے مات پیتا اور گرو جنوں کے پتی شمر پیت رہوں گا اور اس راشتر کے انتی اور پرگرطی میں اگرم پنگتی میں کھڑا ملوں گا اس پرکار کی جو شنکل پرد دیتا تھی وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں میں نے دیکھی ہمارے سوال کو لے کر باب جی نے کہیں کہیں راستہ بدل دیا لیکن میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا میرا سوال جو اگلا سوال کہیں نہ کہیں اس سوال کے جواب میں باب جی اس بات کا جکر جرور کریں گے کی 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 وہ اس ڈسام ہے باب جی آپ نے کی آترا کی پورے چھتر میں بھوم آپ نے دیکھ دیکھ کیا وکاس نہیں ہوا ایسی کو لگی آپ کو یہاں کام ایسے مولبوت سویدھاؤں کے کام ہونے چیئے سب کچھ ٹھیک چل رہا برکل مجھے لگا کیونکہ گاڑیوں سے چلنے کا عوشور ملا کئی جگے پیدل بھی چلے تو جہاں جہاں آوشکتہ لگیں کہ مولبوت جو سویدھائی ہونی چاہیے آج جنتا کو کیا چاہیے ان کو سڑک اچھا مل جائے پانی اپلپ دو ہو جائے بجلی سمیں پر مل جائے روز مرہ کی جندگی ان کی اچھے سچارو چلتی رہے تو کہیں کہیں ابحاب لگا وہاں میں آوان کروں گا مولبوت آوشتہ کی پورتی کرنے کے لئے سمشتیاں کا شمادھان کرنے کے لئے سرکار کا حصہ بننا پڑتا آپ سما صدار رکھ ہیں آپ چاہتے تو آپ کو لگتا ہے کہ صدار ہونے چاہیے صدار ہونے چاہیے میں نے پہلے ہی کہ اس راستر کی انتی اور پرگتی میں جس کی جو بھومی کا ہو وہ پورن عدائد کے ساتھ میرا آخری سوال ہے ہمارے تمام درسک بہت سمجھدار ہیں آج کی جنت سب بڑے لکھے مہند پرسورام گری جی مہاراج کا یہ پورے چھتر میں اس پرکار کا ماہول ہے کہ یہاں کسی بھی دھرم کا جاتی کا بڑے آدھر بھاو سے آپ کا شمان مان شمان کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتائے کئی لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں کہ بھرسورام جی مہاراج وہ مولت کہ سے ہیں کیسے آپ کو لوگ آپ پیار کرتے آپ کے من میں سب میں نارین کا روپ دیکھتا ہوں اور میری شنیاس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کی لاکھوں کروڑوں بہنیں میری ہیں چھوڑا ایک کو ہے لیکن جمعیداری اور دائیت کروڑوں بہنوں کا میرے کندوں پر ہیں ایک ماں کو سنیاس کے سمیں جرور چھوٹ گئی ہوگی لیکن کروڑوں ماں کی سیوہ اور سمرپن کروڑوں ماتاؤں کے پرتی سبھی کے اندر ایک ممت ہو مات رتو ہو یہ دائیت تو میرے کندوں پر ہے ایک پیتا کو چھوڑا سنیاس لیکن اس دیش کے سبھی بزرگ میرے پیتر تولے ان کی سممان ان کی پگڑی کا سممان ان کی سیوہ سمیں پر ہو یہ دائیت بھی سنت مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے جو پیار کرتے ہیں اب یہ تو میرے اندر کوئی ایسی وشش پیالیٹی تو ہے نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پریم دیکھر کے پریم ملتا ہے میں ان میں نارینگ کا روپ دیکھتا ہوں تو یہ بھی مجھ میں کچھ دیکھتے ہوں باب چھتر کے جو لوگ ہیں مجھے نیسند ہیں پریم کرتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کیا اسی سال ویدان سوا چناؤ میں مہند پرسوران جی گری جو ہیں وہ چناؤ میدان میں ہوگی کیا جنتہ کا پیار اسی پرکار برقرار رہے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ جلد ہی باب جی کا ایسا انٹرویو کریں جس کو آپ سن کر کے جو آپ کا انتظار ہیں وہ ضرور سامدھ آفت ہوگا بہت بہت شکریہ